اجازت کے بغیر کئی ایسے وظائف ہیں جو اجازت کے بغیر نہیں پڑھنے چاہیے اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے کیا سٹری ہے ایک تو پہلی ارز کر دوں کہ جو وظائف بتائیں ہیں مجھے بڑھوں کی اجازت ہے میں بڑا نہیں ہوں بہیثیت ڈاکی ہے کہ ان کی اجازت دے رہا میں بڑا نہیں ہوں مجھے بڑھوں کی اجازت اچھا ایک تو یہ ہے دوسرا ارز کروں گا جو وظائف بھی بتائیں ہیں ان کو چند دن چند ہفتے کریں سئی توجہ سے جلدی نہ چھوڑے دوسری چیز ایک آپ نے وظائف کی اجازت ہے توجہات منتقل ہوتی ہے میں ایک لفظ عرص کر رہا ہوں اسے آپ ضرور سنیے گا لانت بھی پیچھا کرتی ہے دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں دوسرے لفظ میں بددعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں ٹریول کرتی ہیں نسلوں میں کیوں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس بندے کو کسی کی دعا ہے اس گھر کو کسی کی دعا ہے یہ ایسا نہیں ہے توجہات ہوتی ہے چلو اب تو ہمارا یہ جانوروں والے چینل بہت عام ہو گئے آپ نیشنل جیوگرافی میں کونج کو سرچ کریں یہ کونج ہے بڑی لمبی ٹانگیں یہ کیا کرتی ہے یہ ایسا کرتی ہے کہ یہ انڈے دیتی ہے ایسی آب ہوا میں جہاں کچھ گرمی ہو یہ رہتی تھنڈی آب ہوا میں ہے میلوں سے میلوں سفر کر کے وہاں انڈے دے چھپا کے آ جاتی ہے یہاں سے توجہ دیتی ہے جس انڈے پہ توجہ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے ماں سے بچہ نہیں نکلتا خراب ہو جاتا ہے جس انڈے پہ توجہ ہوتی ہے وہاں سے بیٹھ کے وہ انڈا ٹھیک ہوتا ہے بچہ نکلتا ہے اڑتا ہوا توجہ سے امہ کے پاس پہنچتا ہے اچھا ایک اور پرندے جہاں رہتے ہیں ان کے گھونسلے ان کے گھر اس درخت یا اس جگہ پہ اور اپنا دانا چگنے جاتے ہیں اس ترمیان میں ایک نظام ہوتا ہے توجہ کا اس لئے ہمارے جو آج کل یہ ہمارے یہ سیگنلز ٹاورز ہیں یہ ہماری پرندوں کی موت کا ہے ہماری وائلڈ ڈائف اس پہ بہت زیادہ پریشان ہے وہ اپنی توجہ کھو بیٹھتے ہیں راستے کھو بیٹھتے ہیں سیگنلز ڈیورٹ ہو جاتے ہیں انہیں پتہ ہیں سیمتوں کا ہم نے اس سیمت پہ جانا ہے ہمارے گھر یہاں ہے سیمتے بھول جاتے ہیں پھٹکتے مر جاتے ہیں توجہ بڑی طاقت ہے اس کی بہت وضاحت ہے اور وہ جو اپنے گھنسٹے سے نکلتے ہیں اور دانا چکتے ہیں توجہ سے ان کو اپنے بچوں کا دھیان رکھ رہے ہوتے ہیں خیال رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی گھنسٹے سے گھرے نہ رکھتے ہیں آچھا میں چلو توجہ کی سادہ مثال دیتا ہوں میں اممہ کے پاس چھوٹا سا تھا مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی آج سمجھ آئی کہنے لگے بہن میں اوہ میرا بچہ اٹھ گیا میں جا رہے ہوں میرا دودھ گر رہا ہے پیکٹیکلی ہوتا ہے اور ماں گئی تو بچہ چیخ رہا ہے یہ کون سی طاقت ہے جو ماں اور بچے کے درمیان ہے کائنات رازوں میں ہے اور روحانیت رازوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے ہم نے تلاش نہیں کی پھر کہتے ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے نہ نہ بتانے والے ہیں آپ لینے والے بنے اپورٹن مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم یہ ایک چیز اپنے سے اٹھا کے دے رہتے ہیں یا نہیں بھائی ہمیں کسی نے بتایا نہیں حالانکہ آپ نے کھوج نہیں لگائی آپ نے باقی انگریزی میتھمیٹکس اور سائنس پہ تو آپ نے بہت کتابیں کھولی اور ریسرچ کی لیکن ان چیزوں پہ اس کے پردے وہ نہیں جاک کرنے کوشش کی ایک آپ کا اثر بڑا اہم ایک تو یہ روحانیت کے حوالے سے بات ہوئی ایک آپ کا بڑا اہم فیچر جو حکمت کے حوالے سے اور آج میں دیکھتا ہوں تو کوئی بچہ مارا سیدھا نہیں چل رہا سب لیزی ہیں لیتھارجک ہیں کسی کی کمر نکلی ہوئی ہے کسی کا پیٹ نکلا ہوئی ہے یہ اوبیسٹی ہے کسی کو یہ کیا ہماری کیوں آپ نے بہت زاری باتیں کی فوڈ کے حوالے سے بھی وہ ایک مسنگ لنک کیوں ہے ہمیں کیوں بھی تک شعور نہیں آیا آئے آرٹیفیل ٹیلیجنس کا پتا ہے ہمیں لیکن خوراک کا نہیں پتا کہ ہم نے کیا کھانا ہے کب کھانا ہے کیسے کھانا ہے یہ اس کی بھی کوئی تشریح کیجئے کہ یہ کیا مسائل چل رہے ہیں ہماری زندگی کے مسئل ہے بتاؤں ماں جب ہنڈیا پکاتی ہے نا تو اس کی توجہ ہوتی ہے یہ توجہ ہے توجہ اور اس کا خلوس اس کی محبت اس میں منتقل ہوتی ہے اور جب ماں ہاتھوں سے روٹی پکاتی اس وقت توجہ ہوتی ہے جب وہ ماں باہر کے کھانے بچوں کو کھلائے گی تو صحت بھی جائے گی محبت بھی جائے گی توجہ بھی جائے گی پھر والدین کہتے ہیں اولاد ہمیں عزت نہیں دیتی اولاد کو آپ نے کہاں وقت دیا تھا کھانے کے نام پہ پکانے کے نام پہ روٹی کے نام پہ گود میں لینے کے نام پہ اپنا دودھ اس لینے پلاتے کہ حسن میں کم ہی آ جائے گی دیکھیں یہ توجہ ہے ساری ہم نے اپنی نسلوں کو غیزائیں باہر کے دیتی ہیں غیزائیں باہر کے دیتی ہیں اور اپنی نسلوں کو مسنو ہی غیزائیں دیتی ہیں تو پھر نسلیں اس کے مطابق کمزور ہوں گی ایک چیز آپ ضرور معاشرے میں دیکھئے گا جوانی کی اولاد اور بڑھاپی کی اولاد میں ایک بابا جی کو میں دیکھتا تھا لاتھی ٹیکتے جاتے تھے تو میں بابا جی کی خدمت کر دیتا تھا ایک دور مجھ سے کہنے لیکن تو خدمت کیوں کرتا ہے میری کہا آپ غریب ہیں کہتے کہاں غریب ہوں کس نے دوجہ کہا ہے میں سونے اور چاندی کی تار کھینچتا ہوں وہ جو مالاں وغیرہ بنتی اس میں تاریں لگتی ہیں لیکن مزدوری پہ کرتا ہوں تیری جو پیسے ہوں تو مجھے دیتا ہے میں اسے بچوں کے کچھ اخراجات پورے کرتا ہوں تو میں نے کہا آپ کی اتنی عمر تو نہیں ہے آپ نے لاتھی کی اٹھائی ہوئی ہے کہتے پترہ بڑھے پی دی اولاد بڑھاپی کی اولاد بڑھاپی کی اولاد کی وجہ سے اببے نکی مانگتے مانگتے اببہ بڑھا ہو گیا اللہ نے اولاد دی بڑھاپی کی اولاد کی وجہ سے مجھ پہ بڑھاپا جلدی آ گیا ہے ماں باپ کی گزاؤں کا تعلق نسلوں میں منتقل ہوتا ہے صحت مند گزائیں صحت مند نسلیں دیتی ہیں اور یہ بات نیپولین بوناپارٹنک کی اور ہمارے یونان اور طب اور روحانیت اور یہ سب منتقل چلی آ رہی یہ بات کہ روحانیت کا تعلق جو ہے روحانیت نسلوں میں منتقل ہوتی ہے تو آج ہم یہ شاید فاس فوڈ جو سارا کچھ یہ تو ہم ختم کر پائیں گے لیکن کون سی ایسی کچن کے اندر پڑیوی چیزیں ہیں جو ان کا آپ استعمال زیادہ کریں تو شاید کسی طرح تھوڑا تھوڑی سے ہمیں بجت ہو جائے تھوڑی سے ہم لوگ جو ہے وہ بیک ٹو نارمل آ جائیں کوئی ایسی چیزیں ہیں مطلب آپ اپنے پاس آپ کون سی غورات پسند کرتے ہیں اور کیا استعمال کرتے ہیں اب جب بھی آٹا گوندے چھٹکی سفیز زیرے کی چھٹکی کلونجی کی اور چھٹکی اجوین کی آپ کے کچن کی زینت ہوں ہمیشہ اور آدھا چمچ چمچ حلدی کا پر پیسیوی حلدی خود پیسے خود پیس کے چھٹکی سفیز زیرہ چھٹکی اجوین دیسی اجوین اور چھٹکی جو ہے سفیز زیرہ دیسی اور کلونجی کلونجی بے خود صحیح یہ آٹا ابھی آپ گوندے نہیں خوشک آٹا ہو اس ہی میں آپ اس کو ملا لیجیے اور حلدی بھی پہلے سے ملا لے اس آٹے کو پکا کے دیکھیں اور اپنی نسلوں کی صحت دیکھیں میرے آقا نے فرمایا یہ حبت السعودہ یہ سیاہ دانیں موت کے علاوہ ہر مرس کا علاج ہیں آج پوری دنیا اورگینک اور فطرت کے نام پہ ان کلونجیوں پہ آ رہی ہے ان حلدیوں پہ آ رہی ہے اور سارے ایکسپیریمنٹس کر کے گھوم پھر کے واپس بیک ٹوب نیچر جو ہے وہ ساری چیز ہے اور کھانا پکاتے ہوئے ان کو آٹے میں ڈالیں کھانے میں آلو بخارہ ضرور ڈالیں اچھا خوشک آلو بخارہ اب یقین جانیے خوشک آلو بخارہ سے مجید نہیں میرے موہ پانی بھرایا ہے اور آگے بھی آئے گا آپ اتنا چھبا سکیں مشکل ہے خوشک آلو بخارہ اس کے فائدے کچھ بتا دو اچانک آئے دو جو چاہتا ہے میرا پیٹ ویٹ برابر رہے وہ موں میں خوشک آلو بخارہ ٹوفی کی طرح چوسے دن میں آٹھ دس آلو بخارے وقفے وقفے سے چوسے حاملہ کی کائنہ رکتی ہو کسی بندے کی الٹی کائنہ رکتی ہو اس کی ہچکیاں نہ رکتی ہو اس جو کہتے ہیں مجھے دنیا کی کوئی چیز حضم نہیں ہوتی خوشک آلو بخارہ چوسے مطبع یہ ضرور نہیں کھانے سے پہلے یہ آباد میں کوئی ویسے رینڈم جیسے سے آپ منچنگ کرتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز آپ گولی ٹوفی کھاتے ہیں اور آپ نے آپ کو خراب کرتے رہتے ہیں اس کی جگہ خوشک آلو بخارہ السر کا علاج موسیر کا علاج پیٹ بڑھنے کا علاج کولیسٹرول یوریا یوریکیسر خون کے گاڑا ہونے اور اس میں خطرناک چیزیں شامل ہونے جن خطرناک چیزوں کو ہم کریٹن یوریا یوریسر شریعانوں کی بندش کا زبر بنتی ہے اور جسرا آلو بخارہ خود سرخ بہترین لا جواب ہے ایسے چہرہ سرخ لا جواب ہوگا ایک تو یہ چوسنے میں دوسرا یہی خوشک آلو بخارہ ہنیاں میں ڈالیں اچھا اور پھر اس کو بغیردہ چوس کے اس کے گھٹلی رکال دیں یہ جو ہنڈیاں میں ڈالیں گے یہ ہمارے اصل میں انگریز نے ہمارے لئے کوئی چیزیں رکھی تھی بڑا سمائیدار تھا وہ کہتا تھا ہمارے جہاں برسگیر کے جن میں گرمی پڑتی ہے اس نے گرمی کا جو میار مقرر کہتا تیس سے زیادہ جہاں گرمی پڑتی ہے یا تیس پڑتی ہے ان کے چتے پندرہ فٹ پہ ہوں اور وہ کبھی بھی اپنے سالن میں لانگ جائفل جلوطری کالی مرچ اور سرخ مرچ کبھی بھی استعمال نہ کریں ہمیشہ بیماریاں ان کے قریب نہیں آئیں گی اور جہاں سردی پڑتی ہے اور برف چلی جاتی ہے یہ وہاں کے استعمال کے لئے اس لئے یہ مسالے ہمیشہ مشرق وستہ ماوراہ النہر کابل وغیرہ وغیرہ ان جگہوں پہ ہوتے ہیں آپ تجربہ کر لیں تو ہم یہاں پہ ذائقے کے لئے گرم علاقوں میں یہ چیزیں ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بلٹ پیشر السر ہپٹائٹس فلا 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 یہاں کیا ہے دھنیا صفیہ زیرہ دہی ٹیماتر جو گرمی کا توڑ ہے ہاں پدینہ الوخارہ یہ ہمارے مسالے ہیں اور کالی مرچ ہلکا مسالے کے لئے لال مرچ دالیں تو ہلکی ڈالیں یہ ہمارے مسالے ہیں حاکم صاحب وقت کی بندش دل تو نہیں کر رہا باتیں تو ختم نہیں ہو رہی نہ سوال ختم ہو رہے اور جتنا مزے کا آپ نے سما باندھا ہے وہ ختم کرنے کو دل تو نہیں چاہ رہا لیکن ابھی اس وقت تک کے لئے اس محفل کو اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں پہ ہم اجازت کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے اس وعدے کے ساتھ کہ دوبارہ جب ہم آپ سے درخواست کریں گے آپ تو شریف لائیں گے یا ہمیں آپ موقع دیں گے کہ آپ کے پاس بیٹھ کے موسیقی